بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدْتُ عَلَيْكُمْ قَالَ لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدْتُ عَلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا آنَ بِغَلَّ مِنْ لِلْعَبِبِ مَا يَوْمَ نَبُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِنْ تَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْمٍ مَزِيْدِ وَأُذُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتْقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ هذا ما توعدنا لكل أواب حفيظ مَا الْخَشِيَرَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيمِ قُلْ خُلُوا بِسَلَامِ ذَلِكَ يَوْرُ الْخُلُودُ لَهُمْ مَا يَشَاءُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدِ وَكَمْ هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهُمْ هُمْ أَشَاءُتُ مِنْهُمْ بَبْشَاءُ فَلَكْنَا قُلُوا بِالْلِلَا هَلْ مِنْ بَحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْنَكَ صُدْرًا وَوَضَعْنَا عَنْكَ مِزْرَةً الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَةً وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكُورَةً فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا فَإِذَا عَرْتَ فَانْصَرْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَرْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ طَاهُ العَظِيمِ وَبَلَّغْ نَعْرَسُونَ نَبِهِ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ سبھی اب آپ ملکا پڑی ہے صلوح علیق یا یا رسول اللہ صلوح علیق یا حبیب اللہ زرِ اسحاق کے تابندہ ستارے ہوں گے زرِ اسحاق کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالیں اتارے ہوں گے اور لوگ تو اور لوگ تو اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حصہ سروراں تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سروراں تو فقط تیرے سہارے ہوں گے اور عشق سرکار کی ایک شم جلال دل میں کیونکہ بات مرنے کے لہت میں بھی اجالا ہوگا بات مرنے کے لہت میں بھی اجالا ہوگا اور دکھوں نے تم کو جگہ آپ ہے تو درود پڑھو جو حاضر کے تمنا ہے تو درود پڑھو یا نبی یا نبی یا نبی نصر فرمانہ یا نبی نصر حضیر کرم فرمانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا یا انبی مجھ کو مدینے میں بلانا با باہ یا انبی مجھ کو مدینے میں بلانا با پر بارا وہ بنے بار بارا وہ بنے بار بارا وہ بنے آخی مدینے میں مزار اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا آپ کے طریقہ ہو میں بھی کاری آپ میرے تاہا آپ کے طریقہ ہو میں بھی کاری آپ میرے تاہا تاہا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا اے حسن نکنانا تاہا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا اے حسن نکنانا 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 خوب نظام رہا سچ گئی ہے بھی لا دنگی میں پھل کیا ہے خوب نظام رہا کہ فو مستی میں دوبا ہے دیکھو آلنسا خوب نظام رہا کہ فو مستی میں دوبا ہے دیکھو آلنسانا دونڈے رہی ہے دونڈے رہی ہے آپ کی رحمت بخشی شکا پہانا اے حسن ہے نکنانا اے حسن ہے نکنانا اے حسن ہے نکنانا اے حسن ہے نکنانا یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا اے حسن ہے نکنانا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا پار پارا ہو بنے پار پارا ہو بنے پار پارا ہو بنے آہمت میں مزارا زہرہ پاک کے صدی کے مجمو زہرہ پاک کے صدی کے مجمو تیبا میں بلوانا آہمت میں مزارا اے حسن اے دیکھنا اے حسن اے دیکھنا اے حسن اے دیکھنا حافظ محمد فروخ صاحب علماء حافظ محمد فروخ صاحب دعویٰ دینیا کہ آپ آکے اپنے خیالہ دعا اظہار فرمائیں حافظ محمد فروخ صاحب الحمدللہ نحمده ونستعینه ونحفظه الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونستعینه 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 ونستعام به ومن یادی اللہ فلا مدل لہو ومن یدللہ فلا هادي لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريك لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہم مبیو انا ارسلناک انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منیرا امانت باللہ ستجا اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی انا ارسلناک شاہد خلال بے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ سب پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا لکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا لکہ واسحابکہ یا نور اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ قیامت دن جب نامہ ایمال تولے جائیں گے تو ایک میرا امتی ہے اس کے جب ترازو کے اندر نامہ ایمال تولا جائے گا تو حضور فرماتے ہیں تو اس کے منام بڑھ جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی تو فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف جائیں گے جہنم کی طرف اس کو لے جائیں گے تو جب اسے لے کر جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام آپ فرمائیں گے اے فرشتو رک جاؤ تو فرشتے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام خدا کے حکم کے پبند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہم پبند ہے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے خدا کا حکم ہے جس کے نیکیاں کم ہیں ہونا زیادہ ہیں اس کو جہنم میں لے جاؤ اس لیے ہم اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بکاریں گے یا احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں حاضر ہوں گا تو آدم علیہ السلام مجھے کہیں گے کہ یہ آپ کا عمتی ہے اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھیں گے جب نظر کرم اٹھائیں گے اس کے چہرے پر جب نظر کرم پرے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو کہوں گا کہ اے فرشتوں اس کو واپس لے جاؤ ترازو کی طرف جب وہ ترازو کی طرف لے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے فرشتوں اس کے نامہ ایمال کو پھر تولا جائے اس کے نامہ ایمال کو پھر تولا جائے تو اس کے نامہ ایمال کو تولا جائے گا تو جب اس کے گناہ بھڑ جائیں گے نیکیان کام ہو جائیں گی تو میں اس کے اس قف کے اندر سے اس قف کے اندر سے میں ایک فرقہ نکالوں گا اور نکال کر اسے نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ کروں گا تو اس کے نیکیوں کا پتہ باری ہو جائے گا اور خدا کے طرف سے حکم آئے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت کی طرف ہم جار رہے ہوں گے میں اس اپنے غلام کو امتی کو لے کر جنت کی طرف لے جاؤں گا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے مجھ سے سوال کرے گا آقا اے کریم آقا مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے آپ نے میرے کاف سے کیا نکالا وہ کیا تھا جو میرے دیکھیوں کی طرف رکھا اور میرا فضرہ بھاری ہو گیا حضور فرمائیں گے میں قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں گے کہ اے امتی اے میرے امتی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو مجھ پر درود پڑا کرتا تھا میں نے یہ وہی نبی نکال کرتا ہے میرے یوں میرا دنیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ جو درود تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھ پر پڑا کرتا تھا یہ وہی درود ہے جو آج میں نے در نامہ ایمال کی اندر رہتے ہوئے تو آج آپ کی حالت کو دے کر پہنچ یہ افسوس ہوا کہا کہ درود و سلام پڑو تو سب زبانیں خموش تھی کوئی درود نہیں پاڑ رہا آپ کسی کی زبان خموش نہ ہو سب پڑھئے صلات و سلام علیکہ یا سید کوئی زبان خموش نہ ہوتا پڑھی صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام اور حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ انبیاء حبیبِ کبریا شافعِ روزِ جزا احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریفوں مدا کرنے کے بعد محترم کاری محمد عمران صاحب اور مہماننِ گرامی اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ پقیزہ اور بابرکر کی استعمال ایک آپ سب کو یہ معلوم ہے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ ولی کامل تشریف لا رہے ہیں تو آپ سب یہ بات جانتے ہیں تو مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب بے عیب کتاب میں سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی تو دعا کو ہاں کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے اور سننے اور اس پر اپل کرنے کی تفیقہ دا فرمائے دو تین باتیں کہوں گا ذرا موضوع سے ہٹ کر ہی ہوں لیکن وقت بھی بہت کم ہے اور بھی مہبان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی وقت دیا جائے گا اور پھر پیر صاحب آئیں گے اور وہ بیان فرمائیں گے تو دو تین باتیں صرف آپ سے کروں گا آپ سے صرف دو تین باتیں کرنی ہے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو رستے کے اندر کبرستان آیا تو صحابہ ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرے درخت کی تازہ تازہ شاخی دو توڑی اور دو کبری تھی ان کو ایک کبر پر ایک لگائی اور دوسری کبر دونوں کبروں کے اوپر وہ شاخی لگا دی تو صحابہ پر میرے والدین قربان حضور نے وہ شاخی لگا دی اور چل دیئے اگر صحابہ نہ پوچھتے تو یہ بید بید ہی رہ جاتا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کبرستان رستے کے اندر یہ کبرستان آیا ہے تو آپ نے یہاں سے دو شاخی توڑی اور دونوں کبروں کے اوپر آپ نے یہ لگا دی ہیں یا رسول اللہ اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی ہم کچھ سمجھے نہیں یہ آپ نے کیوں لگائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اے صحابہ ان دونوں کبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا ان دونوں کبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا یہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے کا عذاب نہیں رکھتا میں انہوں کے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آ کمینے دیکھ آ دیکھ میرا نبی تو کبر کے اندر کبر کے اندر تک ہی خبر رکھتا ہے آج تک کوئی ٹیکنالوجی کوئی چیز کوئی سائنٹسٹ یہ بات نہیں جانتا گا کہ کس کبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے لیکن میرا نبی جب نظر قدم اٹھائی تو کبر پر نظر رکھی تو حضور نے فرما دیا کہ یہ لوگ دونوں ان دونوں کبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا یہ تو حل حال تھا یہ حال تھا ہو رہا تھا حضور نے فرمایا کہ ان کبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو میں نے ہر جو ہری بری چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتی ہے اصحابہ میں نے ان کبروں پر یہ دو شاہی لگا دی ہیں جب تک یہ ہری رہے گی ان کبروں سے عذاب اٹھا دیا جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی واضح کرتی کہ عذاب ہو کیوں رہا ہے عذاب کی وجہ کیا ہے عذاب بھی بتا دیا وجہ عذاب بھی بتا دیا آئیے کمینے کہتے ہیں نبی دیوار کی پیچھے گلت میں رکھتا حضور نے فرمایا کہ جب یہ دونوں زندہ تھے جب یہ دونوں زندہ تھے تو ایک چگلی کرتا تھا ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر اس کی سنی اسے سنائی اس کی سنی اسے سنائی چگلی کیا کرتا تھا اور دوسرا جو تھا یہ پشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچا چاکتا تھا پشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچا چاکتا تھا تو یہ دیکھو وہ مر گئے پتہ نہیں وہ کب زندہ تھے حضور نے جب وہ زندہ تھے ان کی زندگی کے اندر یہ دونوں باتیں جو ہیں چگلی کرنا اور پشاب کرنا یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ چھپ کر ہوتی ہے دونوں کام چھپ کر کیے جاتے ہیں ان کے جو چھپے گناہ تھے چھپے گناہ تھے نبی کی نظر سے وہ نہیں بات سکے بتا دیا عذاب بھی بتا دیا وجہ عذاب بھی بتا دیا بتایا کہ عذاب ہو رہا ہے پھر بتایا کس وجہ سے ہو رہا ہے آئیے چیزیں ہم میں عام ہیں یہ چیزیں عام ہیں ہم میں عام چال رہی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پتانی کیا ہے پریشانیاں ہیں مشکلیں ہیں پتانی یہ کہاں سے کسی نے کچھ کر دیا ہے آپ کسی کو کہا جائے آؤ نباز پڑھنے کے لیے وہ کہتا کپڑے نہیں تھی چھیٹے پڑھی ہوئی ہیں ارے دیکھو حضور فرما رہے ہیں کہ پشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پشاپ کی چھیٹوں سے جو نہیں بچتا وہ قبر کے عذاب سے نہیں بچتا آج اسے کہا جائے آؤ نباز کے لیے وہ کہتا ہے نہیں جی کپڑے ٹھیک نہیں نباز فرض ہے نباز فرض ہے اس کے پارے پوچھا جائے اب کہو یہ نباز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے ہم کو انپرد ہم جی انپرد بار دی ختم کر بار دی ختم ہم انپرد ہیں وہ یہ انپرد پہ نہیں فرض ہے پوچھا کہ یہ نباز نہیں پڑھتا میدوان پڑھ او بتاؤ تجھے پتانی کا مرنا ہے موت آنی ہے ہاتھ کڑے کرو جنہیں پتہ ہے کہ موت آنی ہے ہاتھ کڑے کرو ذرا جنہیں پتہ ہے کہ موت آنی ہے آپ کا یقین ہے کہ موت آنی ہے آپ انپرد نہیں رہے آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ موت بھی آنی ہے یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ خدا بھی ہم سوال بھی ہوگا قبر میں عذاب بھی ہوگا پوچھا جائے گا یہ بات فرض کہ نماز فرض تھی کیوں نہیں پڑھتا رہا یہ بھی آپ جانتے ہیں ان پڑھ کیوں نہیں پڑھتا اس بارے پوچھا جائے گا یہ بھی آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ ازان دی جاتی ہے نماز کے لیے ہوتی ہے ازان نماز کی دعوت آئیے نماز کے لئے بلائی جاتا ہے بلائی جاتا ہے آؤ نماز کی طرف پھر کہیں کہ ہم آنا پاڑے ہیں یا تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم سے بھی پوچھا جائے گا نماز پڑھا کرو نماز یہ فرض ہے فرض ہے فرض تو اللہ رب العزت کے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق آتا فرمائے اللہ تعالی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی عشق کرنے کی نصیب ہمیں توفیق آتا فرمائے اللہ تعالی کے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کے اندر برنا چینا نصیب فرمائے وآخر تعوان الحمدللہ جشن سونے دے بنایے دے کمیریں دینیں جشن سونے دے بنایے دے کمیریں دینیں دینیں بنایے دے کمیریں دینیں جشن سونے دے بنایے دے کمیریں دینیں بنایے دے کمیریں دینیں نانا لیندہ سی ہی بنا کا کھا کے بلانا کا نانا لیندہ سی کابتی چھتے کھرا ہو کے اے اولی پیدا سی مانسوں میں نہیں دکھا جیتے کمیریں دینیں جشن سونے دے بنایے دے کمیریں دینیں ہی دریوں میں ہی دریوں میں تپٹایاں دریگلے پایاں اے اے دریوں میں تپٹایاں دریگلے پایاں تپٹایاں تیوارِ ازمائے نارے دردہ جلائے تھے کمیریں بھی نہیں نارائے دری نارائے دری نارے دردہ جلائے تھے کمیریں بھی نہیں جشن سونے دے منایے دے کمیریں بھی نہیں جشن سونے دے منایے دے کمیریں بھی نہیں کن لاکھ سنیاں میرے آبا میں اڑ جاں دکھرے سورا کے مضا آ گیا میرے آبا میں اڑ جاں 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 یا پہ جاں میرے آب کRoj میرے آب دکھرے میرے آبے آب جاں میرے آب جاں محفل سے جا کے مزا دیا زیانت میں ہی آگئی نرانی سالت نرانی سالت زیانت میں ہی آگئی تیرانت میں ہی آگئی اکی یا دین آل تیرانت میں ہی آگئی اکی یا دین آل تیرانت میں ہی آگئی تیرانت میں ہی آگئی مزا آگئی تیرانت میں ہی 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 آگئی تیرانت پر تیرانت میں ہی آگئی وہ سونے تے درو دے پچھائی جا محبت نہ بڑی سلطہ علی کا یاد سون تھا وہ سب تو یا اللہ مقام بالا یا شان بالا میرا نبی وہ سب تو یا اللہ مقام بالا یا شان بالا میرا نبی وہ سب تو یا اللہ مقام بالا یا شان بالا میرا نبی وہ سب تو یا اللہ مقام بالا میرا نبی اوشان والا میرا نبیئے 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 نماز لیدی قضا جے ہوئے اشارے انگلی دے نال سوڑا نماز لیدی قضا جے ہوئے اشارے انگلی دے نال سوڑا اشارے انگلی دے نال سوڑا نماز لیدی قضا جے ہوئے اشارے انگلی دے نال سوڑا اشارے انگلی دے نال سوڑا اوشان والا میرا نبیئے اوشان والا میرا نبیئے اوہ شان والا میرا انبیئے اوہ شان والا میرا انبیئے اوہ ریاں دیں اتام کر دیں اوہ تشی منا لائی تمام کر دیں اوہ بیری یاد اتام کر دیں اوہ تشی منا لائی تمام کر دیں اوہ بیری یاد اتام کر دیں اوہ تشی منا لائی تمام کر دیں اوہ تشی منا لائی تمام کر دیں اوہ کٹھڑی مائی دے اپنے سر سے اٹھانے والا میرا انبیئے اوہ کٹھڑی مائی دے اپنے سر سے اٹھانے والا میرا انبیئے اوہ کٹھڑی مائی دے اپنے سر سے اٹھانے والا میرا انبیئے اوہ کٹھڑی مائی دے اپنے والا میرا انبیئے اوہ کٹھڑی مائی دے اپنے والا میرا انبیئے بغیر گٹ کو خجو رکاویں اوہ چنن و قطمہ دے بچ بلاویں بغیر گٹ کو خجو رکاویں اوہ چنن و قطمہ دے بچ بلاویں اوہ چنن و قطمہ دے بچ بلاویں بغیر گٹ کو خجو رکاویں اوہ چنن و قطمہ دے بچ بلاویں اوہ چنن و قطمہ دے بچ بلاویں ریاست علی علی میرا پیر ریاست 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 علی جڑا میرے پیر دے در آیا ہے جڑا پیر میرے دے در آیا ہے علی جڑا پیر ریاست کھوٹی قسمت کر دے کھری کھری میرا پیر ریاست علی میرا پیر ریاست علی میرے پیر نے کرم کما چھٹیا میرے پیر نے کرم کما چھٹیا میرے پیر نے کرم کما چھٹیا منو داری نال سجا چھٹیا نال نوری ماما پوا چھٹیا نہیں تک کہ آئے ہو چھٹیا ولی ولی میرا پیر ریاست علی علی میرا پیر ریاست علی علی میں ہوتا دیوا گلی گلی میں ہوتا دیوا گلی گلی میرا پیر ریاست علی میرا پیر ریاست علی سردوست دروشی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا نحمده و نسلی الیلی رسول القریم اما باغ فعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عردان ذکری فإن لو معیشة معیشة دنکم وناشر یوم القیامة آمنتو باللہ صدق اللہ لیلزیم وصدق رسول نبی القریم ونحن وَلَا ظَلِكَ مِنَ شَاہِدِنَ وَلَا ظَلِكَ مِنَ شَاہِدِنَ مَرَنْ وَلَا ظَلِكَ مِنَ شَاہِدِنَ لَا ظَلِكَ مِنَ شَاہِدِنَ وَلَا ظَلِكَ مِنَ شَاہِدِنَ وَلَا ظَلِكَ مِنَ شَاہِدِنَ وَلَا ظَلِكَ مِنَ شَاہِدِنَ فرماندhe نے بلا بندہ پرسان کیوںOut کوئی تے سمجدہ میرے کور اڑا د نہیں ہے تو میں تاؤں پریشان ہوں پھر اڑا د آلے کیوں پریشان ہوں کوئی آندہ میں غریب Prozent تاؤں پریشان ہوں ہم بھیر کیوں پریشان ہوں کوئی آندہ میں بیمار ہوں تاؤں پریشان تاندرست کیوں پریشان ہوں کوئی الیکشن ہر جاندہ تھے آنے میں تان پریشان جیڑے جیت جاندے نے وہ قدوں سے خونہ جاندے پریشانی دا سبب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام اندر دستے نے غامن جو بھی آرادہ حراز کردہ ہے موں موڑ لیندہ ہے انذکری میرے ذکر کو ماہو صدی دنیا دی زدگی پریشانیاں بیچ گزارنا بہا میں وہ مالدار ہوئے گا سکون نہیں آگا اکھان دے بیچ سالن پامن سکون نہیں آگا کنہ بیچ دو دو پتی پامن سکون نہیں آگا اسی پاؤں دے بھی نہیں آگا سانو کے علم ہے کہ کنہ دی خوراک سالن نہیں اکھی دی خوراک سالن نہیں کنہ دی خوراک دو دو پتی نہیں جی میں سالن اکھی دی خوراک نہیں جی میں دو دو پتی کرنا دی خوراک نہیں اے میں مال دولت اولاد اے دل دے سکون دی خوراک نہیں جیڑا بندہ ذکر تو مو موڑ لینا ہے اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے میں ہوں دی دنیاں دی زندگی پریشانیاں مجھ گزارنا ہوں ذکر ہوں دا دو قسم دا ذکر عاما رابباد ذکر زبان ذکر خاصاں باشد دل بے گما عام لوگان دا ذکر ہوں دا زبان دا جیڑی اللہ دے خاص بندے ہوں دے نے اے دل دا ذکر کر دے کتابہ میں جلک ہے دنیاں میں چار قسم دے لوگ ہوں دے نے انہاں دیاں کسماں چار نے پیڑی کساں منا لوگان دی گئی جناندی زبان بھی غافل ہے دل بھی غافل ہے دن رات دنیاں دیں کم ماج لگے ہوئے بزرگ فرمان دے نے دن راتی کام دنیاں دے کرنا ہے تھک کرنے بیٹھے نا ہے ہوں میں اے اس مالک نوں کدوں یاد تو کرنا ہے جس دا دیتا کھاں بلے شاہ فرمان دے نے موک جانے آنے اے کام نہیں ہو مکڑے تو موک جانا ہے کام نہیں مکڑے او دن رات دنیاں یہ گلہ کر دے رہاں دے زبان بھی غافل ہے دل بھی غافل ہے یہ دنیا دار لوگ دے دوسری قسم انہا لوگ کا دیئے جناندی زبان تا زاکر ہے لیکن دل غافل ہے مولانا بھون فرمان دے نے بر زبان تسبیح در دلے دوکھر ہین چنین تسبیح در دسر زبان تے دروشی ہوئے زبان تے تقریر ہوئے دل بیچ مجین گائیں تھے کھوتیاں دا خیال ہوئے او تقریر کی اثر کرے کیونکہ اثر ہون دا دل دا زبان دا نہیں ہونگا بوہے اگے نوکر کھڑن دے نے مالک گھر باندے نے گیٹ دے اگے زبان کھڑی زبان نوکر ہے یہ نو دل لکھے نگاڑاں کڑ یہ نات پڑدہ پہ ہوئے تے نات چھڑ کے گاڑاں کڑ دے جے دل لے نو آکھے جھوٹ بول اندی کی پاور ہے تے نوکر ہے کننا نو دل لکھے گاڑے سون باہ میں تو آلم فاضل ہو میں باہ میں تو پیر ہو میں تو گاڑے سونے یہ نات دل دی گل مننی یہ دوسری قسم دیو لوگ نے جنان دی زبان تا زاکر ہے لیکن دل غافل ہے مردہ دل را نفس اقوہ سیاہ خویس گرچ خاند بر زبانس نسو حدیث جس بندے دا دل مردہ اندھا اندھا نفس پاک نہیں ہو سکدا باہ میں چھوی گھنٹے ان دی زبان تے قرآن تے حدیث رکھے یہ انہاں نو چنگے جنان دی زبان میں غافل ہے تے دل بھی غافل ہے ہین اے بھی دنیا داری پر کم از کم انہ دی زبان تا زاکر ہے نا دل غافل ہے حضرت سلطان باہ فرماندینے لکھ نگاہ عالم ویکھے کسے نہ کندی چاڑے ہو ہیک نگاہ جے عارف ویکھے لکھ ہزاران تا ہے عالم میں قرآن پڑھ دا ہے عارف بھی قرآن پڑھ دا ہے ملہ کی ازاں آ رہے مجہد کی ازاں آ رہے بے شک مانے ہکو جائے لفظ ہکو جائے نہیں پر او زبان تو نکڑا پہ آئے او دل تو نکڑا پہ جیڑی گل دل بھی تو نکڑے ہو اثر رکھ دی ان عالمہ دے ہوئی مولویان دے ہوئی دو گروہ لوگ ہیں ایک او لوگ نے جناندہ عقیدہ اچھا ہے ایک او لوگ نے جناندہ عقیدہ اچھا نہیں وہ ولیان کو نہیں جاندے ولیان وہ نہیں منادے مولانا رون فرما دے لیں دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا کال رابہ گزار مرد حالشو پیش مرد کامل پامالشو او مولویو کال کال چھٹو حال پیدا کرو یہ کتھو پیدا ہوئے گا کتھو ملے گا کسے اللہ والے دیاں قدمہ دی کھاک بڑھ جاؤ مولانا رون فرما دے ہیں صد کتاب کو صد فرق در نار کن روح دل را جان بے دلدار کن کتاب بنو اگلا ساڑ چھٹ یہ علم بے کار ہے یہ علم بندے کو بنا نہیں چھڑا سکتا یہ علم بندے نو نیک نہیں بنا سکتا یہ سارے آن فرقیاں کوئے ہیں یہ غیر مسلمہ کوئے ہیں لیکن اوہ علم جیڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدی کے سینے میں ڈال دیا اوہ علم کتابہ میں چھو نہیں مولانا روم رحمت اللہ لے بہت ساری کتابہ لکھیاں بڑیاں پڑھائیاں نے آقا لکبِہا ام العلماء علماء دی ماں لیکن اوہ پہ آن دینے صد کتابو صد غرق در نار کن روو دل را جان بے دل دار کن کسے اللہ دے بندے نو دل دے انہا کتابہ مجھ کچھ نہیں پیا بلے شاہ فرمادے نے پڑھ پڑھ علمت بندیوں توتا جمیں نار کتابہ لدیا کھوتا داتا صاحب فرمادے نے علمون بلا عملن کما حملن علا جملن اے اونٹھ دے اوتھے بلا تسی کتابہ لدے ہو انہاں سوائے وزن دے کی فیدہ ہو کھوتے دے اوتھے کتابہ لدے ہو اس کھوتے دے کوئی اس علم دے فیدہ ہو گئے اے باد عمل جیڑا عالم ہے باد عمل جیڑا مولوی ہے باد عقیدہ جیڑا مولوی ہے انہوں علم دے کوئی فیدہ نہیں اے میں وزن ہی چکی فردہ ہے اے میں جاکڑیا فردہ ہے کہ میرے کوئی اتنا علم اصل علم میرے جمعی عام بندیاں دینے میں نے یہاں انہیں دے مثال میں پڑھے آیا کوئی تو سا میں سنیا اس سے کئی بندے اگہ لاکھ دینے میں نے انہیں دے مثال انہوں ہندہ جندے کوئی دو میں اکھا ناؤں انہوں سے انہوں نے اکھا نیا ہے جندے کوئی ایک آکھ ہوئے انہوں نے اکھا نہیں آن دے انہوں نے کانہ آنکھ نیا ہے جندے کوئی ایک علم ہوئے دوہ نہ ہوئے ایک ہی کانہ ہو سکتا ہے بینہ نہیں ہو سکتا دوسرا علم ہے سینے دائی میرے آقا نے فرمایا زہرہ علم حجت تمام ہے علم باطن علم میں نافیہ جیڑہ زہرہ علم ہے نو اے شیطان پڑھ بڑھا مرزا قادیانی پڑھ دیا فیضی تے فیضی پڑھ دیا ابن سکا پڑھ دیا کرون آلنمیہ تے حافظ بیا انہوں نے علم نے کی فیضہ دیتا وہ اپنا ایمان میں نہ بچا سکے تے جن نہ دے سینے ویچ ہندہ ہے وہ باطنی علم وہ نہ دے صحبت ویچ چور آوے تو چور نہیں راندہ کنجری آوے تو کنجری نہیں راندی بدکار ہووے تو نکوکار بن جاندہ ہے ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے زندہ ایسا ہو نہ ہرگز پھر مرے چون دل زندہ شبت ہرگز نمیرت چون زندہ کا اشتخاب شامنگیرت جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نید بھی نہیں آتی تو سون جانے گا تیرا قلب جاری ہوئے گا ملکل موت آوے گا تیرا دل جاری ہوئے گا تو قبر و جانے گا تیرا دل جاری ہوئے گا قیامت میں تو اٹھیں گا تیری جاری ہوئے گا بلکہ بزرگ مند نے حالت نامیاں بیداری پر فوقیت رکھ دی جسے موت آوے گی تو ہور تیز ہو جاوے گا جسے قبر جاوے گا تو ہور تیز ہو جاوے گا جسے قیامت میں اٹھایا جاوے گا تو ہور تیز ہو جاوے گا پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلان نے محبوب سبحان نے فرمان دے کہ اے ذکر ذاکر نو مذکور ناڑواصل کر دن دا ہے ذاکر کون ہون دا ہے جیڑا کر دا ہے مذکور کون ہے جندہ ذکر کیتا جاوے ذاکر کون ہے جیڑا کر رہے ہیں جندہ ذکر کر دا ہے پہ اللہ دا اے کر دیاں کر دیاں کر دیاں اللہ ناڑواصل ہو جاوے گا وضو ہووے نہ ہووے بندہ پاک ہووے نہ پاک ہووے ہر حال میں تھی ذکر کر سکتا ہے اے ہے دل کا ذکر زبان دا ذکر تا ہر وقت کر ہی نہیں سکتا جدہوں گندی جگہ تے جاوے گا زبانیں ذکر کرنا مکروح ہے لیٹی میں جاوے گا تے نہ کرے ننگا ہووے تے نہ کرے لیکن دل دا ذکر لے کیونکہ بھی کر سکتا ہے نودیاں بھی کر سکتا ہے یا آئیوہ اللہزینہ منذکر اللہ ذکر نقصیرا اے ایمان والوں میرا ذکر کسرت سے کرو کسرت مراد ہے زیادہ تو زیادہ کرو ساٹھا زیادہ وقت گلہ میں کھامن پیمنتے سومن تے گندی جگہ تے گفتگو ایک گزر جاندہ ہے ذکر نقصیرا نہیں ہونے گا دل دا ذکر جڑا ہے یہ گلہ میں کردہ ہونے گا تو تو کر سکتا ہے روٹی بھی کھاندہ ہونے گا تو تو کر سکتا ہے ہوا فرمان جب تیرے لیے ذکر نقصیرا کا مگر افسوس پھر بھی کیوں ذکر کو بھول جاننا ہے اللہ نے تین حکم دیتا کہ ذکر میرا زیادہ زیادہ کا افسوس تھاڑی گلے بھی اوکھا بھی کوئی نہیں کام میں چہرج بھی کوئی نہیں یہ ایڈا مشکل نہیں کہ تو کام چھاڑے کے کار دست بکار دل بیار ہاتھ کار کی طرف دل پروردگار کی طرف گناہ کر کر کے دل کارا ہوندہ پریشانی آنے میرے آقا نے فرمایا لے کلے شائن سکالا تم وسکالا تم قلوب ذکر اللہ اوکمہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا ہر شائنو شاف کرن واسطے کوئی نہ کوئی شائن ہے پر دلہ نو شاف کرن واسطے اللہ کا ذکر ہے یہ ذکر کریا کرو دل صاف ہو جا گے ٹینکی ویچ پانی صاف ہو گے ٹوٹی گیڑی نہیں کھل ہو گے پانی صاف آ گے اگر ٹینکی چھ پانی گندہ ہو گے ٹوٹیاں سونے دیاں لوندے رہو پانی تو وہ ہونا جی رہا ٹینکی ویچ چھے اگر ٹینکی دل گندہ ہے تو دورہ حدیث بھی کر لگے تو کئی باری حج بھی کر لگے یہ زبان کا دل دینو کرے جدوں میں دل راکھنا گاڑاں کٹ اس دورہ حدیث حلو نہیں ریکھنا یہ گاڑاں کٹے کہ کوئی بندہ چاہے کہ میرا بہت جلدی چل کر مولانا روم فرماندے نے نمیاں گھوڑیاں چال سکھاو نہیں ہو گے نا ان پرانیاں گھوڑیاں کو لے جاؤ یہ میں جیڑا بندہ چاہے کہ میرا جلدی چل کر اس ذاکرین بندے ہمیں صوبت تلاش کرے صوبت شاگل تجھے شاگل کرے صوبت غافل تجھے غافل کرے جمیں چوراں کٹ بندہ بائے چور بن جاندے نشائیاں کٹ بائے کتے نشائی بن جاندے اس سے طرح نیک کٹ بائے کتے بندہ نیک بن جاندے شایخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چور بھی صوبت اگر تنو جیل اچھ نہ لے گے تے تھانے دے رستے دا واقف تنو بنا چھلے گے تے نیک بندیاں دے صوبت ہوئی نہیں سکتا کہ وہ تنو جنت اچھ نہ لے جاوے برحال یہ کسے وجہ تو رکاوٹ بن گئی تے تنو جنت آلے راہ تے وہ ٹور دے مل گئی پور حضر رہو غافلوں سے اے پسر دوسر منے ذا کر یہ ہیں سر پسر اللہ علیہ فرماندے نے غافلوں کو ڈنا بیٹھے کرو غافل کون ہونڈا ہے سارے داڑیاں نے زاکر نہیں ہونڈے سارے داڑیاں نے غافل نہیں ہونڈے یہ تکیڑا بڑھولے چھایا ہونڈی ہے تو وہ نکڑ دی اگر دل گندہ ہے تے داڑی انہوں کسے گندے کام تو روک نہیں سکتے اگر دل صحیح ہے تے پھر چنگے کام تو انہوں کوئی روک نہیں سکتا ماد پیر چمن تو تنو نہیں روک سکے گا کوئی ہون تا تنو شرم ہونڈی ہے میں ماد پیر چمن میرے آقا نے فرمایا جس جنت دی دلیل چمنی ہوئے اپنی مان دے پیر چمن لے اپنی مان دا چیرہ ویکھنا قبول حاجدہ سواب ہے ایک دن میں ہزار واری ویکھنا تے ہزار حاجدہ سواب ہے جس بندے ویکھنا ہوئے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ نراض اللہ کا نظر نہیں ہونڈا میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ نوویخ لوے اگر باپ انداراضی ہے تو قسم اٹھا سکتا ہے کہ میرا اللہ میرے تراضی ہے اگر باپ نراض ہے تو پھر بھی تیرا خدا تیرہ تیرہ تی نراض ہے آج وقت ہے جدوں کبران دے بیچ جا سیں توں پیار ہو سیں تے غم خوا سیں توں انہا ویڑیاں تے پچھتا سیں توں نیکی کما آج وقت ہے زندگی دا پتا نہیں کس وقت قتم ہو جائے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلید وقت میں آئے بھی اور چلے جیسے ازان بھی ہو جاوے تکبیر بھی ہو جاوے تو جماعت اٹھ کتنا ایک ٹائم ہوگا زیادہ تو زیادہ مولوی سترہ ستھیاں کرا سکتا ہے ازان ہو گئی ہوئی اسہ دیکھانے چاہے تکبیر ہو گئی جماعت ازان کو نہیں ہوگی ان ہو سکتا ہے سترہ ستھیاں ہوں جیاں پہیاں ہوگا ہون تک مات ہی ہو نہیں اے تھوڑی جی زندگی اینج نہ گزار کے لوگ تیرے مرن تے خوش ہوں گئی اینج گزار جدوں تیرے جنازے دا ایلان ہوئے مزہ کان جسارہ پینڈ رو گئی جسارہ پینڈ نہ رو گئی تے محلے آڑے تروں گئی تے جے محلے آڑے بھی نہ رو گئی تے کم از کم تیرا مولوی تر رو گئی جیڑا تیرا جنازہ پڑتا تیرے باپ دا بھی اسے امام پڑے آ جنازہ ہو سکتا تیرا بھی یہ پڑے باروں کوئی مولوی آوے تے کتنا انہوں پروٹوکول دیننے آسے انہوں دی عزت کرنے ہیں تظیم کرنے ہیں کرنے چاہیے دیں مہ رو گہ دا نہیں پڑے آ رو گئی تے انہوں پوچھ اپنے مولوی دی ہونا اپنے مولوی دی عزت کرنے انتی خدمت کرنے جیڑے باروں مانگانہوں دیں انہوں دے نا دے نا دے تیرے پینڈتے گریبان دے حق زیادہ ہے بار دیا مولویانے دے تیرے اپنے مولوی دے حق زیادہ ہے تیرے تے گوانٹیاں دے حق زیادہ ہے کئی لاری اڈیاں چھے مغدے پہ ہوندے نے کئی اسٹیشن آتے مغدے پہ ہوندے نے کئی چوکاں بچ کھڑو کے مغدے پہ ہوندے نے یہ تا پیشہ بھر لوگ نے جی این نہ تیرے پیسے نہ جا کے نشہ کر لے قیامت آگے دن اللہ تھی ذات فرما ونگے تو پیسے دے کے میرے بندے کو گناہ کرائے یا اللہ ماں تا جانتا ہی نہیں میں تا تیرے نہ آتے دیتا اللہ تعالی فرما ونگے سب تو زیادہ حق دار اپنے برادری دے لوگ ایک ان نہ ہو ہوندہ جنہوں غریب نظر نہیں ہوتا برادری تنہوں غریب کو نہ تراؤں گا کوئی نہیں ہوتا پینڈے چھے اور کتنیاں بچیاں جو انہاں نے جناندہ رشتے کو نہیں پوچھتا کیوں نہیں پوچھتے وہ بچی تو نماز بھی پڑھ دی وہ تو بچی تحجت گزار ہے میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا میں جنت ہے پر ظالمہ تینوں نیک بیوی نہیں چاہی دی تینوں مال چاہی دی ایس کھاننے نو کبر دی مٹی پور کرنا دو فیکٹرییاں گے سو تو انہاں دے میرے پتر دے شادی ادھے ہوئے جنہاں کو ترائیے چار فیکٹرییاں اور جیڑا دو فیکٹرییاں آنا ہے وہ رات میں سونا کھاندہ ہے جیڑا پورے ملک دے بادشاہ ہے وہ رات میں سونا کھاندہ ہے جی کوئی سونا ہے تو دسو پہ کوئی سونا نہیں کھاندہ ہے روزی ہر روز ارشت اتر دی فیکٹرییاں آنا ہے دی بھی تیری میری جیتھے اتر دی یہ بندہ اتر جا کے کھاندہ ہے اور آج یہ جلسہ تنویر نے کیتا ہے اسی جیڑے باہر اپرانے آئے 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 اسی گھروں تو چاہاک نہیں جائے یہ تھے اتر دی سوابی سے لے دے جیڑے دے نہیں اتر دے وہ اس دے تو کھانے گا نہیں باہ میں تنوں ڈاکٹر منہ کر دے باہ میں تیرا دلی نہ کرے باہ میں تیرا ٹائم میں نہ لگے وہ جی تنوں یہ سوچ کوئی نہیں کہ میں آج تاں بھکھا رہے ہیں میری آج اتر ہی نہیں جیڑا تیرے پنڈے امیر بندہ ہے بھلا کچھ ایک رات ہوں کی کھاندہ ہے جن دی کلے میں چپوٹھی ہوئے وہ بھلا پتا کریا جائے کہ ساری کٹھی میں رات ہوں لیٹ دے منجی دے تھاں تے سوندہ ہے تیرے موہ لوے میں پانی ہوندہ ہے کسے دی پرادو ویک کے کسے دی لینڈ کروزر ویک کے تیرے موہ لو پانی ہوندہ ہے اور آدموں کی کے لوا کے سوندے گوڑیاں کھا کے سوندے نے غریب لوگ کھوٹی دے لیتے سڑک دے اتے سکتے جاندے ہیں گرمی میں ہوندی مگر وہ گڑیاں ہاراں دندے پہنے وہ ایڈا سکون دے نینے میں سوٹایا ہے کہ تینوں بیڑھتے بھی وہ جی نیندر نہیں آنے اچھا یہ بڑے امیر ہے تو کوئی سنیاں کھدے بھی دو کفن میں لے کے گیا پھر بھی ہر پندین میں ایک خیال ہے میں باہر جاماں میں پیسے کماماں میرے محل اچھے ہونڈ نہ ویک پرائیاں چوپڑیاں نہ ترسا جی جدو تو اکھیاں میٹ گئے ہوں دس بندیاں تیرا اے گھر تیرا نہیں اے پیڑی تیری نہیں تیرا پیورا آناندہ گھر میں رہے اے پیڑی میری جدو گیا تک ہی لے گیا اے پیورا آناندہ 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 جماندہ کو متک لہی دنیا اے پیورا آناندہ اے پیورا آناندہ اے پیورا آناندہ قرآن تو یقین کوئی نہیں روزی میرے کوڑے جتنی میں چاہنا اتنے دن ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک وقت کا بادشاہ ایک بیق مانگ رہا انہوں نے قسمت کے میں تھوڑی گھنی ہوگی انہوں نے تو ورا سب ایک وقت ہی ملی گئے کسے نے کوشش کی تھی میں دو دچ پانی پا کے تے امیر ہو جاؤں کسے نے کوشش کی تھی میں ملاوٹ کر کے سعودہ بیچاں کسے نے کوشش کی تھی میں جھٹھے پلاٹ بیچاں جھٹھے ریجسٹریوں کروں جھٹھے بیزے لے چاہے ہیں وہ نے میرا خیال ہے کہ جنازے دا اعلان سنے آنے انہوں نے گھر میں چاہے ہیں انہوں نے پینڈے جی بندا مویا کوئی نہیں کوئی ہو جا پینڈ ہے کوئی ہو جا گھر ہے جیتے مرے کنا وہ گھر دیاں کپڑے اتارے گھر دیاں گھٹ کے مو بنے آنے انہوں یہ ہو جا لباس پہنے آنے نجیبے بھی کوئی نہیں تھے جدوں کبران دے بیچ جا سینٹوں پیارو سینٹے غم خوا سینٹوں انہا ویڑیاں دے پچھتا سینٹوں انہے کی کما اج وقت ایک چھوٹا جا بچہ جنگل اچھ بیٹھایا اسے عام جنگل ہوندے آئیں این جب آدی نای ہوندے پینڈ کے ناڑ جنگل ہوندہ وہ بچہ رووے پہ آ ایک بابا اسے گزرے آ بابے نے پوچھا پتر کیوں ہوندہ پہ اس بچے نے آکھایا جی میں دو زکتے دارتو روندہ پہ بابا ہیران ہو گیا بیٹھا چھوٹا جا بچہ ہے تے ان دو زکتے دارتو روندہ پہ بابا ہوں پسلی دے میں لگا ہوں بیٹھا دو زکتے دے خدا وڈیاں وڈیاں کافران و سٹرنہ تو وہ تا مسوم بچہ ہیں تو وہ تا بے گناہ ہیں وڈیاں وڈیاں کافران و خدا سٹرنہ اس بچے روندے روندے یاکھیا میں نے جی یہ بھی پتہ ہے پھر میں ایک داڑے چلے تھے بیٹھایا میری ماں آگ بایاں لگی اس لونیاں تاں موٹیاں لگی پھر اون آگ لامن واسطے اس پاڑوں نکھیاں نکھیاں لائیں میرے دل سے خیال آیا جدوں خدا دو زکنوں باڑنا تا ہے تو ہو سکتا ہے پاڑوں نکھے نکھے باڑ سکتے ہیں بابا آنڈا ہے پتہ یہ درد تو کتھول ہے وہ سکتا ہے میری ماں میں انہوں ہر وقت دروندی روندی جھوٹ نہ بولیا کر خدا دو زک و سٹے گا چوری نہ کریں خدا سوئے مارے گا انج کر کر کے میری ماں میں انہوں ہر وقت دروندی ہون آج کال دیا ماں ساریاں مانے یاں دا ہار داؤر بیچ حچے لوگ رانے جتھے کندے ہوندے نو تھے پھولو بھی ہوندے اس پینڈے چلی سارے لوگ ایک ہو جانے ہوندے کچھ لوگ نیک ہو مانگے کچھ باد دھوں گے کچھ لوگ ہی ہو جے بھی نیک ہوندے نے انہوں پینڈ ڈالے بھی نہیں جاندے رات نوٹ کے مسلے دے بائی جاندے نے اور ہوندے نے نہ کونہ دی ہاتھ چمدہ ہے نہ کونہ انہوں حضرت آخدہ ہے لیکن انہوں اے شوق بھی نہیں کہ لوگ سانوں چنگیاں آکھن اوہ اپنے خود یارنو راضی کردے نے کہ اوہ کردے پہنے ہر جگہ تو ہوندے نے تسی بھی ایک خیال مت کرو کہ سارے پیری نیک ہونے نے اے مت خیال کرو کہ جیڑا اچھے بے کے تقریر کردہ اے سارے ہون تو چنگا میرے پیر صاحبتہ فرمون دے نے اوہ کخ کاننا اٹھے ہندہ ہیرے موتی تہے ٹھون دے نے ہون جس سے تقریر کرنے ہی ہے ہون جس سے تقریر کرنے ہی ہے ہون جی ہو جائے دے اوہ اس نمبر اٹھے ٹھون دے نے ہونجے میں تھا اپنے پیر دی گالتی یقین رکھنا آپ فرمان دے نے کھ کاننا اٹھے ہندہی ہے ہیرے موتی ہیٹھ ہندے کتنے لوگ ہی تھے بیٹھے ہوں منگے جنہاں دے دلے خدا دا خوفی بھی گئے جنہاں کسے دی جوان بچی دے رشتے واسطے کوشش کیتی ہو گئے یتیم بچے نوں ایتے کپڑے لے کے دیتے ہوں منگے کسے بیوہ دے گھر روزیاں ویچے چاوڑ بھیجے ہوں منگے اپنی بیرازی دے لوگ کا ناڑو بڑا ہچھا سلوک کر دے نے جیسے وہ مرن گے نا تھی انہاں دے جنازے دے ایلان تے اے لوگ تو ضرور ہوں منگے جیسے بچے جتیم نوں تو ایتے کپڑے لے کے دیتے نے وہ تیرے مرن تے نہیں روے گا جیسے بیوہ دے گھر روزیاں ویچے چاوڑ گلے نہیں اور وہ نہیں روے گا اتنا رو منگے کہ او نہ دیں اتھروان آڑی تیرے گناہ دھوک جاؤں گا آدمیت لہم و شاہم و پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست اور چمڑے چربی تے گوشتا نا آدمی نہیں ہوں دا آدمی او ہوں دے ہی جیڑا آپنے مالک دیں حکماتے چلتا ہے مالک کے دے بکرین تو پتا میرا مالک کاؤں کتے نو ہی پتا میرا مالک کاؤں بندیاں تیروں پتا ہے یہ پتا ہی تو مردو دچپانی کیوں پاہنے یہ پتا ہی تو غریبان تنگ کیوں کرنا تیروں پتا کوئی نہیں زبان نڑاک نائتوں انجھے دلنو ذرہ یقین کونے کے روزی اللہ دن ایک بچہ وہ بھی اسے ترہاں روندہ پہ بچے گوڑیاں نہ کھڑ دے پہنے وہ کوڑ بے کے روندہ پہ نہر زن زن نسک نہر مرد مرد خدا پن جگشت یقصہ نہ کر دے ساریاں اورتاں اورتاں نہیں ہوں دیاں پہ سارے بندے بندے نہیں ہوں دے سارے بچے بچے بھی نہیں ہوں دے امام ابو حنی فراہ مطلعہ لے بچے نے چکیسیاں کرامتاں بھی کھائیں گے بچے کھڑ دے پہنے ایک بچہ کوڑ بے کے روندہ پہ ایک نیک بابا کوڑ گزریا اپنے خیال نہ سوچیا اندے کوڑ شاید گوڑیاں کوڑنے کے روندہ پہ اس پیار دیتا پتر نہ رو تینوں میں پیسے دینا تم ہی گوڑیاں لے آتا ہے تم ہی کھیڑ بچے آگے نے زیادہ رومن لگتا ہے بابے آکھا پتر میں کی آکھیں دینا میں تین ہی آکھیں آنے بھی پیسے میرے پر لے لے آتا ہے تم ہی گوڑیاں لے آتا ہے تو زیادہ رومن لگتا ہے اس بچے نے کی جواب دیتا اس آگے یہ کھیڑ دے پہنڈنا تے میں تائیں پہ روندہ بھی نانو بھی کوئی نہیں پتا کہ اللہ نے بندے نکھے دنباز تھے بیجے میں بچے ہیں دیتا روندہ پہ آ تے جیسے تویں آکھیں آنے بھی آئے لیلا پیسے تے گوڑیاں لے آ بزرگوں تینوں بھی نہیں پتا آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لکھا مانگے گا ہم کھالی دونوں ہاں ہنتا سلام علیکم میں چھڑی گئے ہو ہنتا ہیلو آکھ دے مرندہ خیال ہوئے تو اتھے تو نیکی دی لوڑے وضو کر کے ہیلو کرو دے کتنی نیکی ہیں کوئی نیکی بھی نہیں تو بغیر غزو دے اسلام علیکم میں چھڑی گئے ہو دا سا نیکی ہیں پہی ہیں اوکدوں کمونی ہیں ستران سدھیاں ہوں دیاں پہی ہیں جماعت ہوا نالی وہ دو تیریان کھاں کھول جامل ازانہ ہوندیاں رہیاں بولاما نالے بولون دے رہے اساں پولے جے مو نالا اکھے جاتا ہے ایکی بھی نہیں خلاف آدم ماند نیستاند آدم غلاف آدم ماند اور جنہاں تو بندے ویخدہ پہ ہیں نا انہوں تو غلاف بندے آنا چڑھے آیا وچوے بندے نہیں ہیں دنیا آج بھی ہو غرق جاندی جو جو خلق پہ عمل کمام دیئے جدوں کہر دی نظر خدا کردائے اگو شرم روزے بلوان دے جیڑا دنیا دا طالب ہے وہ اندروں کتہ بڑھ گیا ہے جیڑا بے غیرت ہے وہ اندروں سور بڑھ گیا ہے جیڑا لوکاں تے ظلم کردائے وہ اندروں درندہ بڑھ گیا ہے پر زارہ شکل ہیں ان کی قیامہ تاڑے دن ہووے گا کتہ کتہ دی شکل بولے گا بندیاں ترہاں رووے گا بندیاں ترہاں یہ کون ہے یہ دنیا دا طالب ہے کچھ لوگا ایسے ہونگے شکل سور دی ہووے بولنگے بندیاں ترہاں روانگے بندیاں ترہاں یہ بے غیرت لوگ ہیں کئی باراں ٹی وی تے بہت دے ماں فکر مالکے آکھ دیئے یہ میری بچی شروع تو ہی بڑی اچھی ڈانسر آئے بچی دا انٹرویو لیا وہ آن دی پہ یہ میرا کمال حاصل کرنے میرے پاپا دا تو میری امی دا بہت ہاتھ ہے تو جہے رشتہ کوشنہ ہے تو غریب آدمی آدھا جی میری بچی صرف قرآن پڑھیں یہ دور بھی آگیا قرآن جی تلیم دستن لگائیں تنو شرم آگیا داڑی رکھان لگائیں تنو شرم آگیا ماں دے پیر چومن لگائیں تنو شرم آگیا ایک شرم ہو ہون دی جی دو زخن لے جاوے گی ایک شرم ہو ہون دی جی جی جنت لے جاوے گی صحابہ اکرام نے پوچھا ہے یا رسول اللہ دو زخنوں پیری شرم لے جائے آپ نے فرمایا نیک کام کو شرم کر یہ بندہ جہنم نہیں جاوے گا نیک کاما کو نہ سنگے کرو داڑی کیوں نہیں رکھتا کھرچہ ہے اس نے شرم ہون دی ایک بزرگ نے فرمایا جدو میں کبر چھٹھاں گا میں اپنی داڑی پکڑ کے خدا دی بارگاچ پیش ہو جاؤں تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تُو کر دے میں صورت لے کے آیا یا اللہ ماں تیرے محبوب بڑی شکل بنائیے اندروں تو جو کچھ میں ہوں ہوں داڑی رکھنے بندہ پرشتہ نہیں بڑھ جاندہ گناہ ہندے رحمدے نے پر امام بزالی رحمت اللہ لے فرماندے نے داڑی یاریاں ہوں تے بندے اللہ کا رحم آجانے او میں یار تھی یاری علیوی بیکھاں کہ تیرے محبوب کی اللہ تیری سالہ یار 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 یاری کو نہیں مکتے میں خلاف ہوں نہیں میں یار فول دے اللہ منا میں اپنے پیروں بھی حاضر ناظر سمجھے اللہ جتے بنجا کیا کھانے بھی نارے دہاں بھرے آئے انہوں نے شاک کے کوندہ بکھوارے ہے دوسرے مسئلہ تھا نہیں شاک سادی رحمت اللہ نے فرماندے نے کہ میری تقریر دے بیٹھے نے ایک بندہ تن کے نہ کھیڑ رہا حجمی بندے تیلیاں نہ کھیڑنے لگتے ہیں مانو آکھا بیٹا تویں میری محفل وچترائے گناہ کی تیرے کہڑا ہیک تا تو میری توجہ بدل چھڑی ہیک تا لوگ کا دی توجہ بدل چھڑی کہیں تیرے لوگ کھڑا تریہ سب تو بڑا نقصانے ہویا جیڑا خدا دی رحمت نزول آرے ہو رہا اندہ تسلسل ٹوٹ گئے اے سادیاں تقریرانا لوگ عمل نہیں کر دے اے اندہ رحمت نزول ہوں گے اگر مغلوین میں سمجھا جاوے تو قدے بھی نارے نہ مرانے وہ تو بچارے آپ دے لوگ محفل مکرم کرنا چاہتے ہیں ساری ساری رات محفل کلامان دے چکر چوندے سویل دی نماز آپنی میں کہیں گے رہ جاندی ہے تے اکثر لوگاں دے رہ جاندی ہے یہ اچھی عادت نہیں میری گال دا کوئی قصصہ نہ کرے میں کسے مولوی دے خلاف نہیں آخر میرے افتاد مولوی دے میں پیران دے منہ نارا یہ تنویر میں پتا ہے میں پیر دے حکم نارا آیا آئی تھے میرے کتنے مرید بیٹھے ہیں انہیں کوئی پوچھو توڑکڑکڑکی ہاری سانو لیں گا کوئی نظر نے آز یا منتھ لے مرید پیران دے حکم نارا آیا کون مرید کیا کوئی نظر نے کہا ہم میرید پیران دے کہ پیران دے میرے ہیں اگر پیراپی رہی کے بعد مرید سے چاہتے ہیں کون مرید سے چکیلی کے بعد مرید سے بڑکڑکی ہے پیراپی رہے ہیں یہ وہ کام کس رہے ہیں پیرانے ہیں نہیں تو ان ایتھے بندے میں کھڑے کے ساتھ سکنا جیڑے پسندوان دس سن دیں پیرانے کپڑے بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں کئی غریب بچیاں تیشتیہ کھڑے پیسے کے ساتھ کئی غریبانوں ہوجتے جامل لگا جیڑے لبے نال لیا وہ اندھے درباد جاکے جاکے وہ گلہ کو نہیں بنے بھی اسی طرح نہیں دماغے چلو کچھ نہ کچھ گلہ ہی تفا آجا ہوں گلہ بھی کوئی پورے پینڈچ بندہ بے نمازی بھی کوئی عورت بے نمازی بھی کوئی عورت بے پردہ بھی کوئی دس سال دا بچی بچہ تحجد نہیں چھڑتا پورے پینڈچ ہکا سگٹ پیوانا راکھونے آپ دی ہوش وجہ تحجد قضا نہیں ہوش وجہ تکبیر اللہ فوت مڑک پینڈ تا کیوں نہ اثر پہے جس دبے دا کنڈا یارو نار اینین جڑ جا بھامیں کی کچھ بھریا ہووے وہ کچھی لے جا جیو جا پیر ملے کل لو اناسن بے امامے ہیں انتہی ترجمہ کی تا ممن بخشن ہے جس دبے دا کنڈا یارو نار اینین جڑ جاوے بھامیں کی کچھ بھریا ہووے وہ کچھی لے جا اینین ایک جاندہ پہ آئے راول کنڈی نوں ایک جاندہ پہ لاور نوں جیو جا انجین تنہا تواڑی کنڈی جوڑ گئے اسی اوڑ دے جا سارے دبے ایک خوشے نہیں اسے سپیٹے جاندہ بھامیں تو تھل ڈاڑ گئے بھامیں تیرے پیچھ توڑی بھری گئے پر کنڈی تیری آڑ گئی ہو دبے نا اینین امام گزالی فرماندے نے من لا شیخہ فشیخہ شیطان جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان پیری شیطان ہو ان دے نہ انہوں نہ پکڑے پیر دے بغیر اولاد نہیں ہوں دی محابیان دے ہوں دی وہ تبیرہ نہیں ملنے وہ دورہ حدیث نہیں کر لیں انہوں نے کارو بار نہیں چلتے پیر کیسے بہتر پکڑے نہ پیر پتا ہے میں مورید نو دیرنا کیے نہ مورید پتا ہے میں پیر کو لینا کی ہماری پیر پکڑے میں داڑی راکھتا وہ بابیان داڑی تیرنو بڑیان وہ تا پیرہ کھڑکو نہیں چاہتا پیر کھڑکی لینا یا مریض الباطنی علیکہ بددوہ لا یقون حاضح دوہ اللہ اندسوحالہین اے باطن دے بیمار تیرے تے لازم ہے کہ تُو اپنا علاج کرو اے دا باطن کی توں ملے گا ہر مولوی دے واسدہ روگ نہیں ہر عالم دے واسدہ روگ نہیں ان لوگوں کے پاس جا جن کی خدا کے ساتھ سلح ہو چکی ہے سال ہین لوگوں کو اللہ دے ولیاں پر جا پانی پیویے پونکے تے مرشد پکڑیے چونکے میرا دا کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس علاقے تے زیادہ گزارید ان میں پورے پاکستان ہے اللہ دے فضلو کرنے بار لیا ملکان چلی میں جانا ہوں کئی بچے نیٹ جاندے ہیں تے میرے نیٹ سے پروگرام سنے آکر آہون میں چل دا پہ پوری دنیا سندی پہی جنوں پچھوکڑا ترکی ہے وہ کسے بڑے دا نہ آلیندہ ہے جن دے ہتھانچ بہر کسوں دا نہ آئین کر ماں جی پھلانے آنے پانی کی جونیا تھا یہ جی پھلانے پیر دا پوٹر ہے یہ تو سنیا ہے یہ بھی شیرانی ماریان جدر پہ کھاندے وہ ہی گئی گا ڈاکٹر دا پوٹر ڈاکٹری نہ سکھے تو جم دا پوٹر ہو جا ہوئے حاجی دا پوٹر حاج نہ کرے وہ بھی حاجی ہوگی ڈاکٹر بھی نہیں بڑھ سکتا حاجی بھی نہیں بڑھ سکتا تو پیر کی میں بڑھ جا گئے گا پیر دا پوٹر اگر کوڑوں سے نہ کرے یہ کوڑوں سندھا ہے بلے شاہ رہیاں کو جا کیتا پتا تھا نہیں بلے یہ دا سیدہ اندہ پیر آرائیاں علی پور شریف آرے سیدہ ہیں پیر انہوں نے پتھانا ہے پیر میرلی شاہ صاحب سیدہ انہوں نے پیر سے آلہ کرمائے سرکار اکاڑے آئے وہ ذات سیدہ ہیں نام ناندہ اسمائل شاہ صاحب کرمائے دنات میں شعور انہوں نے پیر کون آرائیں مولوی شیر ممن صاحب شرق اور شریف آرے اور بھئی کہ آرائیں حاج کا اس پینڈے سے کیلے لوگ زیادہ رہاں دینے ہیں شرق پیر کیلے پیر پوچھ پیر کریں گے ewa ہجی بڑھنے مریم پیر پوچھ پے آرائیں ایجی بہتر ہیں اس پینڈے سے کیلے وہ ہجی آرائیں جو کہ اگر لیا گے وہ بھی حاجی ہو جانگی جے پیر بڑھنا ہے تو کوئی بھی کورس کر لاؤں یہ پیر کوئی مقصود ذات نہیں ہوں جنہیں حاج کوئی بھی کر لاؤں تو حاجی بڑھنا پیر نے پتا کو نہیں میں مرید نے دینا کی مرید نے پتا کو نہیں میں پیر کو لینا کی پیر کر دا تز کیا نفس پیر دے بغیر گناہ نہیں چھٹ دے با میں جیڈہ دی آلم بن جاگے علمات نہیں گناہ چھٹ دے درزی بننا ہوئے تو اہمے کاروں سے درزی بن جاؤ گے درزی کو بننا تو اسے طرح بھائی اگر گناہ چھٹ دے نے تو انہاں لوکاں کڑ باؤ جنہاں چھٹ دے اے انسان دی فطرت ہے جیڈہ بچہ پنجابی آندھ گر پیدا ہوندہ ہے انہوں پنجابی پڑھنی دنے پونگے پنجابی بولنے ہیں نا سیسے اسم پڑھی تو کوئی پنجابی انگریج دے گر بچہ پیدا ہوندہ ہے تو جنہاں 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 انگریجی بولنے ہیں اے انسان دے اندر خدا فطرت رکھی گے جیو جی یہ بولی سوندہ ہے یہ وہ جاں بولدہ ہے جیڈہ کسانوں کام کردہ ویخدہ ہے انہوں وہ شوق لگدہ ہے جیڈہ کھٹے دے چھوٹے چھوٹے بچے بچے گلیاں بلے پکڑی پیر دینے ہیں جی جیڈہ کمینٹری ہونا پہا ہے بچے ہاکیاں پکڑ لینے ہیں یہ ہے یہ ہے بچے ہیں بچے ہیں neک بنا ہونا ہے تو انہوں نے کھو نیک گلیاں کٹی کرو بی بیاں مائیاں بیناں دے سوندھیاں پہیاں کئیاں بیناں ماں ماماں اے شکایت ہندیے میرے کو تویید لگنا اندھیانے اندھیانے اڑا دا کھانے مندی یہ بندہ جیڑا میں رہنا وہ بھی میری گال نہیں مندہ تو جی میا کھانا بھی کالے رامدہ بکرہ لیاتے روں تویید دیش ساو ہو سکتا ہو تیار ہو جاؤ تو جی میا بھوزو کر کے کھانا پکایا کرو اندھیت کنہ خرچہ کوئی تجربہ کر لگے جیڑان دانا ساڑے گھر پچے لڑ دے رہن دے ساڑھا میاں بھی بھی دا سلوک کوئی نہیں کئی بھٹھے من گئے تھے وہ اپنے گھر بھی تھوڑی بھی اپیل کرو کہ بھوزو کر کے کھانا پکایا بی بی فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بھوزو کر کے کھانا پکایا اندھی پیر بھی کرو کئی بچیاں تو موجزے پڑھ دیا آنیا پتہ نہیں تھوڑے پینڈے چاہے کھانی رواج کٹایا شاہ بھا یہ آن دائی کوئی نہیں موجزہ تو ہوں گا جب نبی کرو سرزد ہو بی بی فاطمہ نبی حضرت علی مجھل کشاہ نبی نے گوڑے بچ زیر دے کسانوں کو کھانا شروع کرتا بچیاں قرآن نہیں پڑھ دیں کسے محفل جا کے نبی کریم یہ ناتا نہیں پڑھ دیں وہ تھے موجزہ پڑھ دیں نمہ بی بیاں دا موجزہ بی بی فاطمہ دا موجزہ علی مشکل کشاہ دا موجزہ اور موجزہ کھانا ہی گناہ ولی کوڑوی کوئی فیل سرزد ہو دے تو انہوں کرامہ تا کے آجانب ہے موجزہ تو ہوں گا نبی آجانب ایک کسے ہی ہو جائے بندے لکھے تے اساں اکھاں میٹ کے شروع کر دیں ہاں میں تھوڑے پینڈے کے بندے نے سنے آئے جن نے آکھ آئے لیے اساں جب گھٹایا بڑی اپنے مبارک ہو گئے میں تو پردیسی بندہ میری گار کی سمجھ نہیں وہ پھر تذکرہ کرنے لگتا ہوں گئے انہوں نے آقیدہ ہی ہو رہا جڑا آیا مولیبی انہوں نے آقیدہ ہی ہو رہا منہوں نے بچیاں جان دی ہیں یا تسی جان دے میں غلط گلہ کیوں کر رہا ہوں میں کوئی فیزتے ہونا میں مریدہ کوئی فیز لینا یہ میرے اللہ دا کرمے میرے پیر دی نظرے میرے پیر دیتے پنجاب دیتے میں جان دی بہتو ہے سو Gueورت مجھے تک میں صرف میرے کوئی منگلے میں مریدہ nerede پھون なا پیانے 衣ی؛ پیر ہے سکتے پنجاب دیتے میںیں پندلے vaccination میں عبول کی سمجھا مرمز ہے بے نرم یہ انہاں دی نظر دا صدقہ ہے میرے مرشد دی نگاہ دا صدقہ ہے کہ میں نے فالج ہویا تو میں نے میرے پیر نے ہیک دن میں نہیں باندھا جلسے ہوں دیرے اللہ تعالیٰ جلسے ہوں دے بچی ٹھیک کر دیتا ہون تھوڑی جی کسر رہ گئی ہے میرے مرشد دی نظر وہ بھی ٹھیک ہو جائے ہون منگاں تھا میں تانج میں نے کوئی لوڑ ہوئے تھا مرشد دی نظر مرشد دی نظر مرشد دی نظر مرشد دی نظر میرے پیر صاحب فرمایا میرے دادا پیر میں چالی سال ہو گئے میں اللہ کو دعای کر دے نہیں مرشد مرشد داں کیوں نہیں مرشد آپ نے فرمایا مرشد دی نظر مرشد دی نظر مرشد دی نظر میرے پیر صاحب ایک کسی نظر میں مرشد دی نظر مرشد دی نظر مرشد دی نظر اے تھے انگر نہیں رکھنے اچھا نہیں اپنے دل اللہ 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 بیبیاں مائیاں بیناں بچیاں سندھیاں پہنیاں پہنیاں مرشد دی نظر مرشد دی نظر رکھنے ہوئے 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 تو بشاکت تھی رو ہمارا مقصود پیری مریدی نہیں ہمارا مقصود پیغام محبت ہے خدمت فلق ہے اور پرایاں ڈنگرہ میں کوپٹھیں پھاؤں گا ہے یہ تو میرے پیر دی عیسان ہے آپ فرماندن جیتھے مرضی مرید رو ہڈی سونی انانوں دے ساڑے پڑوں مفت اجازت لے کے تکر کے بھی مڑ فیصلہ تیرے ہاتھ تیچے آپ پہ ہی دسی کہ پاور ہوس ادھے بڑڈا ہے کہ ادھے بڑڈا ہے چلو ہونے سا جلوہ کرلے آپ نے پینڈ اچھ ایک گھر بکھا دے جی میں او پینڈ نقشہ مدس ہے نی کوئی ہکا سی گھٹ کوئی نہیں پینڈا کوئی مٹھی تو گھٹ داڑی کٹاؤں دا کوئی نہیں ساریاں داڑیاں مٹھی دے برابر نجی نجی انجی چھوٹیاں نے وہ تو بکھری گا لے تے نماز باجما تاش کوئی نہیں کھیڑ دا میں تھے کتنا عرصہ رہاں تے میں کسے بچے تھے زبان تھے گاڑ نہیں سنے بچے لٹتے ہیں نا تے گاڑوں دے سے میں ایک دارے ہوتے لیٹے آیا مسئیر دے ہونتا ماشا اللہ بڑی پپکی تسونی بن گئی ہے وہ سبب کہتے ہیں اٹھانتا فرش ہوندہ پیش لے تیمنا بچے پانی چھڑک دے ہیں دو بچے چھوٹے چھوٹے پانی چھڑک دے ہیں ایک بچے دوئے پوچھتے ہیں بلہ دس کا حضور دے فرد کتنے ہیں وہ دس سے آیا دنوں شاکر کاؤں دے ہیں آئی تھے کینیاں وہ نہیں ہوندے ہونے وہ جیڑ سے رہتا کر دے گاڑوں نے بچے پوچھنا لگے نہیں نہیں میں دس آگا ماں کس نے شرمندہ نہیں کر دے وہ میں پتا ہے اپنی قوم دے اسیوں نہ دے مسلمان آئے نہ سن غسل دے فرد ہوندے نے آئے پچھنگے آدم علیہ السلام کا نکاح کھاں کھڑے وضو دے فرد نہیں پچھنے غسل دے فرد نہیں پچھنے اس پوچھے بچے نے بلہ وضو دے فرد کتنے نے اس آیا چار میں اس مرگن کے دس سے اس اب گناہ کیا تو دس کے غسل دے فرد کتنے اس دس سیترائے میں اس مرگن کے دس سے میں سوچاں پہ آتے میں اپنے پینڈ دا خیال کیتا وہ جہونتا میں فردیاں کوئی پنجاہ سال ہو گیا ہے ہر تھاں تے یہ حالت دین لگے ان دا پتر ڈاکٹری بن جاگے انینیر بن جاگے وہ تا مبارکہ لگے اور جیڑے اے نو جوان لڑکے نبی کریم جی سنت عمل کر دے جنہاں مسیطہ ساں بھی آئی آئی آنے اصل دین تے ڈاکٹر مر گیا تو وہ ڈاکٹری کام تو دیکھو نہیں ہو اے ڈے اے ڈے ظلم پہ کر دے سارے ہاں دی گال میں کسے پاسے بھی نہیں کر دا تھوڑے چنگے نے ڈاکٹر اے مقایسہ کر دے چنگے ہیں پر تھوڑے ایک ڈاکٹر نے منہوں گال سنائی بھئی ہسپتال دے بھوئے گے ایکسیڈنٹ ہو بچہ ہاں تو لوگ پکڑ کے انہوں لے گے ڈاکٹر پر تھے ڈاکٹر آکھا چار ہزار میری فیز ہے وہ دیو تے میں چیک کرنا انہوں نے پندے ہیں داکٹر دی ساڑا بچہ نہیں تھا ایک کسیڈا بچہ ہے جو آگئے نا اسی تینوں پیسے لے دی سان ڈاکٹر آکھا بے تو سی منو دے ہوچا اکٹھے کر کے اپنے پڑھے وہ جسے آجا میں تُس ہی لے لے دیا آخر مسلمان دا دل مڑھندہ ہے جنا کر کر کے قلعہ بل رانا علا قلوبہم مکانو یکسے بون اے ایڈا سخت بھی نہ ہو جا کہ تیرے تیرہ مگدی بارش بھی اثر نہ کرے وہ پیسے اکٹھے کر دیاں کوئی دیر ہو گئی وہ بچہ خوت ہو گئی ڈاکٹر پیسے لے کے ہلے آ جی اگا آیا تو وہ کہا دو اس سے ڈاکٹر دا بچہ خدا دی لٹھی بے آواز اے انہوں خدا سبق سے کھایا کہ تُو اینج ماما تڑکنی رہنی آئے کہ تُو آنا انہوں چار ہزار دے اوپر او تے انہوں ڈاکٹر کائیں بڑھا ہے تے انہوں ہمیدان دے گھر پیدا کائیں اجڑے آپ بوریدہ کام پہ کرتے ہیں تیروں تو سونے اے ماں دی خدمت کر لیں دینے تا تُو ماں دی خدمت کونوں کرتا ایک میں انپڑ بندہ بیچیا اے میرا اک چیدہ باقی ہے ٹرک ڈرائیوڈر ہے میرے بیٹھے ہیں انہوں ماں لطور مارے وہ چوک کے تے مڑ ماں خداؤں دا تے مڑ سر نہیں مچ کرتے یہ سوک ہی گالی ہے مڑے سداؤر بچ پڑے بچے ہیں بچے ہیں ماما ڈر دیاں پہیاں پوٹل میرا لڑا ناپا گیا بھئی بہت نسیب ہے تیرے کڑو ماں پہو ڈر دیا تھا وہ بڑڑا ہو گیا ہے میں آج جی کے دائیں گال سنائی گے تیرے ایک بندہ میں نے لے گیا گھر وہ بیو بیمار وہ بیو میرا مرید ہے یہ بھی میرا مرید ہے وہ میں نے گھر لے گیا میرے کاندوں گو سلا مانگائی گھر میں آئی میں تہتی پینی آئی میں ایک دے چھلی اس باب بین جی رہ بیمار میں ملوم کی تا باب دردے دردے پھڑی کہ دے وہ باب باب آفنے پوٹل لے گھر کہ دے بوٹل لے گھر کہ دے میرے لے گھر میں سمجھ گیا کہ ان میں سے لڑنا ہے جی پی لے نراض ہو گیا میں کچھ نہیں آندا تو پی میں کچھ نہیں آندا پہ وہ بڑے گش سے نہ فوتل نہ بولیا انہوں نے پیندہ کے انہوں نے پیئے گیا میرا دل ٹوٹ گیا وہ اس پیوزہ نہ ٹوٹا اسے جائیں پڑھایا نوکری لگایا خدا راجے گئی ہو جا سٹو ڈرت بیٹھا تھے اپنی طبیعت میں بدل یہ بڑے بندے بیٹھے ہیں میں دعوے نہ کہہ سکنا ہے ماں پہ وہ کچھ ڈرتے ہوں دے ہیں یہ پڑے رہے بھی کوئی نہیں آج کالتا ہوں اے میں بی اے میں ہوں تاں بیٹھ رکھنوں تلیم ہی کو نہیں سمجھ گا آج یہ جتنے بیٹھے ہیں سیاہنیوں بردے بڑھے ہیں انہ کو پوچھ لو میرا یقین ہے میں کاری باسچ بیٹھا میرے نالک بابا بیٹھا ہے آج تو کوئی پندرہ بی سال پہلے گیتا ہے ان دی اومبر ہو سی کوئی ساٹھ ساتر سال میری آج تو کوئی بیپنجی کاٹی لاؤ گیتا ہے وہ وہ چھوٹ کاٹ کے لاؤ گا لاؤنڈا ہے میں آپ کے موہ کے لاؤ دے لے میں نے کہا پتہ نہیں ماں کیا بزرگ بندہ ہے انہوں نے شاو کے لاؤ گا میں جاتے تکلیف اٹھا لے گا تو یہ باب محر ویخ ہے نا وہ چھوٹہ ہوتے ہیں جو جو چھپا لے گیتا ہے میں نے کہا پھر 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 میں نے کہا وہاں ہے یہ مولوی جی کی گال کی تیتی تیتی دوسرے ماں تعداد نہیں پیندے مکہ ہونے ماں آدھیں دینا نہیں آدھیں ساڑی سید خراب نہیں وہ جانو گرہ دکھے وہ کٹے دے کٹے دے کٹے نو ٹائل آدھیں کٹے نو پینٹ پوا دے وہ ماں تعداد کرے وہاں تعداد کرے وہاں نہیں دیتا آپنا وہاں کیوں دیں دو تصیر رکھتا ہے یہ اگلے بندین انہاں ماما دا دو دپیتا ہے یہ انہاں پانج بھی کسی نان پڑیاں ہوں لیکن ماں تو کتنا در دیاں پیوز تو کتنا در دیاں بچے اکو ہو جائے تاں پھر بھی اپنے ماں پہ در دے رہے ہونتاں ہونتاں ماں ڈر دیئے پوتر کوڑوں پیو ڈر دے پوتر کوڑوں ہینڈ میں تلیم جاتتا ہے یہ تلیم کیڑی کھڑا پہ پیشاپ کرنا یہ دیگری حاصل کر کے آئے وہ فکر کی کرے انجینیر بن کے آئے وہ پینڈ دیاں مبارک دے ہیں وہ کھڑا پیشاپ کرے یہ شرم تو ہے یہ ناکھی کے کپڑا لے کے مو دوسرے پاس یہ اندھی امام جا کے آکھنے کیا ہے ادیئے کی کرتا ہے وہ افقہ ارنال بیا کے یہ ڈگری حاصل کر کے آئے انجینئر بن کے آئے ڈگے کھڑو کے پشاب کر دینے کے بیہ کے ڈگے کھڑو کے کھان دینے کے بیہ کے کھوٹا کھڑو کے کھان دینے کے بیہ کے اس ساریاں صرفتاں تیرے دیشے جانبارا نہیں آگئے یعنی ہے تو ایم میں کیتا ہے کھڑو کے کھڑو کے کھاڑو کے کھاڑو میرے آکھا نے فرمایا جیڑا کھڑا ہو کے کھانا کھان دا ہے اندھی شریعت تھی گوائی قبول نہیں یہ صفت دنگ رہنگ ایک دفعہ میرے آکھا نے اورتاں تبلیغ کی تھی کر دی رہن دیا ہے اندھا کامیہ تبلیغ کرنے اندھا ایک دن دا واقع ہے انہاں اورتاں نے فرمایا ہے اے اورتو تھوٹا جنت جانا آسان ہے اورتاں نے آکیا ہے یا رسول اللہ کی میں آپ نے فرمایا جیڑی اورت اپنے خامدنوں راضی رکھے اس سے حالت ہے چونہ موت آجا گئے اندھے واستے جنت دے سارے دروازے کھل لے ہوں جیڑے دروازے چونہ دل کرے دا کھل جائے مردان فرمایا ہے اے مردو تھوٹے بھی چھو بندہ چنگا ہے جیڑا گھر بیویاں چنگا سلوک کرے اور مائے اپنیاں بیویاں چنگا سلوک کرنا اے حضور دے الفاظ اندھا فیدہ کیوں دے بیوی کھامندہ خیار رکھے کھامند بیوی دے خیار رکھے اس گھر بچ برکت آ جاندی طبیعت لیونتنوں نہیں جانا پوے گا میرے آقا دیا سنتا تو عمل کرو بھضو کر کے کھانا پکاؤ اُڑات حرما بردار ہو جاوے گی بچے ہم کٹ یہاں کھامندی آدھا تو پاؤ اے دے تھوٹے لے پتہ نہیں ساڑے پندہ میں پورے پندوے چھے کہ کھو ہندہ سارا پندو تو پانی بھردہ سارے پند دا سلوک بڑا ہندہ جمیں جمیں ایک نہ کچھ وید قرآن میں دیکھا نہ کچھ دیکھا پوتھی میں کہے کبیر سنو میرا بھائی جو دیکھا دو روٹی دو کہتے مرگیاں زبا ہونے ہیں بے کیا آئیں وہ شب تو بغیر سنو میرا بھائی لگ دینے جب کھوتے تھے وہ عشت خواہ سے دے مرد فکاں میں سرسنے آئے تو بڑا ظالمہ نے ظلم کیتا ہے او تجید آگ کی دے سامنے ایک حرام پیکھوئندہ سنو کھوتا حرام ہے نا تجید اکڑ زبا نہیں ہوتا سہی وہ حلال ہو جنگا وہ بھی حرام ہے تجید سور کھاندہ ہو جنگا تجید کھوتے تھے گوشت ان کی آنگا شراب پیندہ ہو جنگا ان کو کھوتے تھے گوشت کی آنگا جیڑا گناہ کوئی کرے ہو تا گناہ ہو جیڑا سی آپ کری ہو گناہ ہو اور دن آمان آڈا ہے دوستو اینڈیاں آکھا میں چھو زبردستی اتھو ڈیگ پانے ہی ہو جا کوئی سلوک کیتا ہو بھی اکثر تھا آپ نے مولوینا نمازیاں دی بندی گھر با میں بی بی پو لٹر کھاندے ون مولوی تیان کے روب گاں دے نہ مولوینا جتنا احترام کریں گا تیری نماز اتنی وزنی ہو ایک میں اخیر تے مثال دے کے نا تے مرد میں دعا کرنے علم کسے دی وراست نہیں کسے ایم پیئے دا پوتر بے کھلو جی کسے در حج پڑ داوڑ لولا لنگڑا کانا نہ ہوئے منو کدے نے نظر آیا کسے ایم میں نے دا بچہ نہیں پڑھنے جے غریب پڑھا بھی لیں دا ہے اس موڑوی بوری دا کامی کرنے نوکنیاں تو انہاں آ پیچی ونڈیاں ہوئی ہیں انہاں تک قرآن پڑھنے ہی ہیں اس موڑوی دا کا واقعہ کاناں کی حریب پڑھنے در حال ایمامت کرنے کسے در حال ایمامت کروڑھے or ہو سکتا ہے تو ہمیں جاندہ ہوگا میں اونج تھا ہوں دس سنے لگا یہ کتنا انعام ہے غریبہ وہ ایک مسلحیہ تھوڑے علاقے لئے میں کوئی نہیں دیکھتے تے گھٹیا ودیا قومان اور بندہ نہیں بندہ انہا خلاقنا کم پیدا کیا ہم نے تم کو ذکرم وانسا ہکے مرد اکے عورت وچھوں اکراما کم اندلہ تکا چھوڑے بھی چھو چنگا ہوں ہے جیڑا متکی تے پریزگار پیو ساڑا ہکے سارے ہوں پتہ ہے آدم علیہ السلام مام ہی ساڑی ہکے کوئی ارائی ہوئے کوئی جات ہوئے کوئی راجبوت ہوئے کوئی سید ہوئے اینجی گل تے جے کسی تاہور پیو ہوئے تو دست سنے اے میں اٹھوہ سفارہ پڑھ کے تواندہ سے آئے تے مولوی صاحب ہی تھوڑے کوئر سے ریکھ لگے آئے اللہ ذرا فرماتے نے پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت وچھ تھوڑے وچھو چنگا ہوں ہے جیڑا متکی تے پریزگار ہونے ذاتانوالت مرچنگا کو نہ نو ہون چار براہنے ہیک زمیدارہ کردہ ہے ہیک لیند دین کردہ ہے کھاد خوددہ اندہ نامنشی رکھ دندہ ہے ہیک کوئی تروپا تروپا لہا لیندہ ہے ڈنگرانی گانیاں گونیاں ٹوٹیانیاں انج ہو جاندہ وہ موچی بن گیا اے منشی بن گیا جیڑا مزدوری کردہ رہا اندہ نامنشی رکھ چلیا اے ساڑی ساری مخلوق انجی ساڑا پیو ایک کوئے ماں ساڑی کوئی ہے کسے نو گھٹیاں نہ سمجھو اپنے ہاپنا امام جعفر سازق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسے نے پوچھیا کہ تکبر دی طریف کیے آپ نے فرمایا سارے جہان بچوں ہیک بندے نو میں تم آپنے نہ وہ گھٹ سمجھو گھر بچوں نہیں پینڈی چو نہیں سارے جہان بچوں ہیک بندے نو میں تم آپنے نہ وہ گھٹ سمجھو اے تکبر تکبر ازازیل را خار کرد برزندان لانت گرفتار کرد اوہ اس پینڈے کیا امامت کرندہ آنا اوہ مسلم شیخہ اے چوڑیاں تو مسلمان ہوئے اوہ تھے ایک پیر آیا نکلی ایک پیر اصلی ہوں دے نے ایک فصلی ہوں دے نے ایک نکلی ہوں دے اوہ تھے ان ٹینی کوئی میں اے اس پیر جتما گال توڑ چار لہوں اوہ جڑا آلم آنا پینڈا اوہ اپنی مجھ واسطے ایسے جنگر واسطے پتھے لہوں دے نے اے پیر صاحب دے گڑے ننگے میں تو مسواک کردہ بندہ ہے مرید ہوں دے کتے پہ نمون دے اے کڑو لگ گیا ہے تو اے سمود اسرے پاسے کردہ ہے لانت اللہ لناظر والمنظور میرے یاکہ نے فرمایا جیڑا اپنے فرج ننگے کردائیں انتے تے خدا دی لانت برس دیئے تے جیڑا انو ویخ دائے انتے تے بی لانت برس دیئے او تعالیم آ ان ان شاعر میں گال چنگی نہ لگی ایسا کہے کون ہے مولی اننا کہ جی ساڑے پینڈی مہند کروندہ ہے مرید آنکھ ہے ان جی ہے ذات دا مسلی اے ان پیر صاحبے خود بلاوندہ انداز کی جنہو بولن دے نہیں پتا تو انہو پیر پکڑیا ہے جنہو ہوشی کونے تو انہو پیر پکڑیا ہے نشے بیش گھٹے انہو تو پیر پکڑیا ہے پیر انہو ساد کے پیانداز چوڑیا ہے اوراں میری گال سن میرے آقا نے فرمایا جیس گناہ تو کوئی توبہ کر لگے اس گناہ دا انہو کوئی تانہ دے ہوئے گا انہو موت اس سے گناہ بچا رہے گا یہ جنہو چوڑیاں تو مسلمان تو ناہو ناندہ ہے مسلی مسلی میں نا نمازی آئی تھے جیڑا اسلام کو بھول کر دا ہے انہو ساد نے دین دا میں نو ہندوئے تھے مسلمان کی تھے اکبارہ میں چلی آیا مڑ میں میرے کو اور کام بندے تویز لمن کافی ہوں گے بغیر فیس دے وہ دو ہندو لڑکیاں میرے کوڑایاں کہ میں انہو آکے بیٹا توسی اسلام قبول کر لو انہو انہے دے پہر ایک بٹیرہ آمند دارا میں انہو تے بھی میں انہو ہندوی مسلمان کرنے میں انہو آکے وہ چپ کر گیاں بولیاں کوئی نہاں وہ دسان پندرہ آنے سے موڑایاں موڑ میں آکیاں انہوں نے کہاں پیر جی ایسی ایک سوال کر سکنے میں مہ کرو جیڑے اکی مسلمان ہندے نے سادے بیچھو انہوں نے کی سروب کردے انہوں نے رشتہ داری کردے انہوں نے راکے کھاندے سادے لو ہی ہوگئے تو تھوڑے لو ہی ہوگئے تو وہ چھوڑے لو ہی ہوگئے اللہ اس پیر ہے میں نے جواب کوئی نہیں ہے وہی عزی نے تو ہیں ہاتھ ہی ہوگئے انہوں نے اسے نیزی حرق کے کھاندے انہوں نے اسے سے مرکے کھاندها ایک بچےogen پہلا بندیاں تو وہ شدہ ہوگئے کچھیں ہیں کہ ایک اپنے دینہ میں نے ناماں اور مائے رکھا اگلے تو اس مرے نے کہاں میرے یاد نہیں میں اسلامی نہ رکھے انہوں نے ایک بچہ میرا مرید ہے ایڈی پیاری آواز میرے آقا دیناتاں پڑھتا ہے داڑی پگڑی ٹوپی مسواق پوڑ ہوں دے جیڑے مسلمانہ دے گاری پیدا ہوئے انہوں نے صحیرت پیدا نہیں ہوں بس بزرگان کو جامان آرانا میں نہیں کہہ سکتا وہ ہو سکتا ہے اے سن بلایا چوڑیا اے آ دیا تو میرے کوڑا کیا سلام نہیں بلایا انہوں نے کہہ بھی میں ایک دے مو کر لیا فڈے گوڑے ننگے آن میں نہیں بنایا انہوں نے کہا مسائی کے دیادہ پیدا نہیں پتا ہوں انہوں نے کہا جی پتا تو ہے پر میں ڈر گیا تیرے دادے میرے دادے ایک سعودہ کرتا تیرے نبی کریم دا مسلحہ سامنے شاہ جی کام تو کرتا پہ چوڑے آنے تیرے نام مینوں چوڑا ساتھنا میرے ویچ کی حرکت چوڑے آنے بیکھی رہا میں تو نبی کریم دا کلمہ پڑھ کے اسلام داخل ہو تو اسلام داخل ہو کے نامتنو مسیح سے بیکھیا یا کتے تو نویندہ پہنے یہ ساڑے کو اندے ہوں بلے پکڑ دے آنے گدر پکڑ دے آنے کام چوڑے آنے آپ کر دے آنے شاہ جی دویاں ساتھے چوڑے یہ تب ایک ساڑے یہ کسی طور پر آنے یا در زفر والا آنے وہ عیسائی آنے وہ سدین بابا لیران تو چکی پہنے زارہ طور پر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اس آ روگ اللہ لا الہ الا اللہ مسلمانہ کتے گئے مسلمانی تیری قدر تہندی ہے اجابت سلطانی تے فقیراں آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جس نے جلسے دا اتمام کیتا ہے دعا ہے اللہ رضا تنویر دکھمائش برکت فرماوے یعنی ازاری باطنی پریشانی اندور فرماوے جتنے میں تھے بڑے بچے جوان یا ماہیاں بہن آئیاں نے اللہ دی ذات انہ سارے آنیاں پریشانیاں دور فرماوے انہاں جہاں گھران وچے برکت فرماوے اللہ تبارک تعالی ہر بیمار شفائے کامل آتا فرماوے اے اللہ میرا ناہی انہا چلے اللہ جنہاں سے شفاہ دے بسم اللہ باندھ کیوں ہوئے منہوں یقین ہوگیا تھوڑے پنڈے کیوں جو جے بندے ہیں جنہاں موجزن روکنا شروع کر دیتا ہے تو اسی ندستر میں چلال ہے میری دعا بھی ہے اللہ بزاہت کرے بسم اللہ برحمت برحمت حضور نے فرمایا سوابیاں کچھ ہے بیتھوڑے میں کوئی ہو جا بندہ بھی ہے پیڑے دیتا ہم ناہ پوچھتا ابا بکر صدیق کھڑے حضور نے فرمایا شکلوں سے کیوں نے فرمایا پیڑے دیتا ہے جنہاں جو جنہاں باہتا ہے اینہاں ساری مرادنہ کی پوریان کروں گئے تینہوں کیا ہے سوابیاں موجزن روک کوئی رکھیں وہ جاند پائے جانتے ہیں بیچیل مرشد دیتا ہے مرشد دیتا ہے پیڑے دیتا ہے بہلا کو سلام شمع عبض میں بھیتا تیتا اوہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا اوہ سلام آسیوں تاملوں تامنے مصطفیٰ آسیوں تاملوں تامنے مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت پیدا اوہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا اوہ سلام شمع بس پیدا اوہ سلام کرم دی نظرہ سجڑ لجپا میں تیرا دیوانا جنگی تیرا مستانا کرم دی نظرہ سجڑ لجپا میں تیرا دیوانا جنگی تیرا مستانا کرم دی نظرہ سجڑ لجپا میں تیرا دیوانا جنگی تیرا مستانا کرم دی نظرہ سجڑ لجپا میں تیرا دیوانا جنگی تیرا مستانا تیرے یو تیرا زی سوڑا یلہ تی نبی نے حسن حسین مولا علی نے دے تیرا زی سہرا دیلا دے تیرا زی سونا ملا میں تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا دھر میں دی نظرہ سجن نجبا میں تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا دھر میں دی نظرہ سجن نجبا تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا آس تیرے سجن ذریعہ دیا لہرہ آس تیرے سجن ذریعہ دیا لہرہ اکھیم دین والفرز دیا لہرہ اکھیم دین والفرز دیا لہرہ سب پسکیش دیا لہرہ سب پسکیش دیا لہرہ آمارت تو بھی چھان سب پسکیش دیا لہرہ اکھیم دین والفرز سب پسکیش دیا لہرہ تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا اکھیم دین نظرہ سجن نجبا تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا تیرے سجن نجبا تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا تیر میں دن تیرا سجن لج پاپ میں تیرا دیوانا جگ تیرا مستانا تیر میں دن تیرا دن تیرا